آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم آج سے ہیدر آباد میں بی جے پی کی قومی مجلس عاملہ کی دو روزہ میٹنگ شروع ہو رہی ہے وزیر عاظم نرندر موڈی وزیر داخلہ عمید شاہ اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے ورائے آلہ اس میں شرکت کریں گے مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے آج صبح احمد آباد میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا استطاع اور سنگ بنیاد رکھا ہے نیتی آئیوگ نے کوویڈ انیس پھیلنے کے سلسلے میں ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کی جانب سے اپنائے گئے مختلف طور طریقوں کو ایک جامع شکل میں جاری کیا ہے کل سینٹو ڈومنگو میں بھارت اور ڈومینکن جمہوریہ کے درمیان صلاح و مشورہ ہوا جس میں سیاسی تجارتی اور سمایہ کاری سمیت بہت سے باہمی معاملات کا جائزہ لیا گیا شروع منی اقال دل نے اعلان کیا ہے کہ انڈیئے کی صدارتی امیدوار دروپدی مرمو کی حمایت کرے گا اور بھارت کی برری اور بحری فوج نے اگنی پت اسکین کے تحت بھارتی کا عمل شروع کر دیا ہے اب خبریں تفصیل سے آج حیدر آباد میں بی جے پی کی قومی مجلس عاملہ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے اجلاس میں تقریباً تین سو چالیس مندوبین شرکت کریں گے جن میں وزیر عاظم نریندر موڈی مرکزی وزیرا مرکزی ادرا عمید شاہ راجنات سنگھ اور نتن گھڑکری اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے ادراعے علا شامل ہیں بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹی ترون چگ نے بتایا کہ اٹھارہ سال بعد قومی مجلس عاملہ کی حیدر آباد میں میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ سے پہلے بی جے پی کے صدر جے پی نڈہ نے کل شام جنرل سیکرٹیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراک سنگھ تھاکر نے آج حیدر آباد میں جلائے ابلاغ کے اداروں کے مالکان اور اعلیٰ مدیروں سے بات چیت کی انہوں نے مختلف شعبوں میں انڈیئے سرکار کی کامیابیوں سے انہیں مطلع کیا جنرل تھاکر نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس مرکزی سرکار کا نصب العین ہے اور اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام پروگراموں پر عمل کیا جا رہا ہے تعاون اور امور داخلہ کے وزیر امید شاہ نے آج سب احمد آباد میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا ہے تیس کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا تعلق احمد آباد میوسپل کارپوریشن اور ریلوے کے شعبے سے ہے اس موقع پر انہوں نے چاند لوڈیا کھوڈیا ریلوے انڈر بریج پروجیکٹ بھی وقف کیا اس کی وجہ سے عوام کو مزید سہولت حاصل ہوں گی اور ٹیفک کی بھیڑ بھار بھی کمی آئے گی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب امید شاہ نے کہا کہ موڈی سرکار کے تحت گجرات میں ریلوے کی سہولیات کو تیزی سے فروغ دیا جا رہا ہے مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ آج گاندھی نگر لوگ صبح اور ساورمتی اسیملی حلقے کے لیے ایک بڑا دن ہے انہوں نے کہا کہ جدید ریجرویشن کاؤنٹر، چاند لوڈیا اسیشن پر نئے پلیٹ فارم، ویٹنگ روم اور دوسرے سہولیات سے خطے کے عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوں گی بھارت کی آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے کے موقع پر بھارتی فوج اور فضائیہ نے آج دلی سے دراست تک سائیکلنگ کی اہم مہم میں حصہ لیا یہ ٹیم بیس فوجیوں اور فضائیہ کے حلقاروں پر مشتمل ہے اور اس کی قائدت فوج اور فضائیہ کی دو خاتون افسران کر رہی ہیں اس مہم کو نئے دلی میں نیشنل وار میموریل سے آئے صبح جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ان سائیکل سواروں کو چوبیس دن کے اندر اندر ایک ہزار چھے سو کلیمٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہے یہ مہم اس مہینے کی چھبیس تاریخ کو دراست میں کرگل وار میموریل پر اختران پذیر ہوگی جب کرگل جنگ کے دوران جانوں کی قربانی دینے والے شہیدوں کی یاد تازہ کی جائے گی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ مہم کا مقصد وطن پرستی کے تئیم بھارتی نوجبانوں میں جذبہ پیدا کرنا ہے کیونکہ یہ سائیکل سوار اپنے راستے کے مختلف مرحلوں پر اسکول کے بچوں کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے وزیر اعظم نرندر موڈی نے یائر لیپٹ کو اسرائیل کے وزیر اعظم کا عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی ہے ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان اہم شراکتداری کو آگے بڑھاتے رہنے کے بارے میں پور امید ہیں جیسا کہ دونوں ملکوں نے پورے سفارتی تعلقات کے تیس سال کی تغربات منائی تھی وزیر اعظم نے اسرائیل کے سب کدوش وزیر اعظم نفتالی بیند کا بھی شکریہ دا کیا اور کہا کہ بھارت کے سچے دوست رہے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ جناب بیند کے ساتھ ان کے میل جول کو سراتے ہیں انہوں نے ان کے نئے رول میں ان کی کامیابی کی خواہی ظاہر کی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں نیتی آئیوگ نے کوویڈ نائنٹین پھیلنے کے سلسلے میں ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کی جانب سے اپنائے گئے مختلف طور طریقوں کو ایک جامع شکل میں جاری کیا ہے جو آئیوش پر مبنی ہے اسے نیتی آئیوگ کے نائب چیئرمین سومن بیری اور آئیوش کے وزیر مملکت ڈاکٹر منج پارا مہندرہ بھائی کالو بھائی نے جاری کیا اس موقع پر اظہر خیال کرتے ہوئے نیتی آئیوگ کے نائب چیئرمین نے کہا کہ اس جامع خلاصہ میں ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کی طرف سے اختیار کیے گئے مختلف طور طریقوں کی جانکاری دی گئی ہے جن کی بدولت کوویڈ نائنٹین کے خلاف ملک کی لڑائی کو استحقام ملا ملک بھر میں کوویڈ سے بچاؤ کے ٹکہ کاری مہند کے تحت اب تک ایک سو ستانوے کروڑ چورہ سی لاکھ سے زیادہ افراد کے ٹکے لگائے جا چکے ہیں وزارت سہت نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران نو لاکھ سے زیادہ افراد کے ٹکے لگائے گئے اسی عرصے کے دوران ملک بھر سے کوویڈ کے سترہ ہزار باندھے نئے کیسوں کی اطلاع ملی ہے کل سینٹو ڈومینگو میں بھارت اور ڈومینیکن جمہوریہ کے امور خارجہ کے دفتروں کے درمیان صلاح و مشورے کا دوسرا دور ہوا اس صلاح و مشورے کے دوران سیاسی تجارتی سرمایہ کاری سائنس اور ٹکنالوجی میں تاؤن سمیت تمام دو طرف تعلقات کا تفصیل جائزہ لیا گیا صلاح و مشورے میں بھارت کے وفد کی قیادت مشرقی ملکوں کے امور کے سیکرٹی سورب کمار نے کی جبکہ ڈومینیکن جمہوریہ کے وفد کے سبراہی خارجی امور کے نائے وزیر امبیستر جوس جھولیو گومز تھے شروع منی اکالے دل نے صدر جمہوریہ کے اہدے کے لیے انڈیئے کی امیدوار دروپدی مرمو کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے پارٹی کے صدر سخبیر سنگھ بادل نے چندگڑ میں شروع منی اکالے دل کے اہدے داروں کی میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا جناب بادل نے کہا کہ کچھ معاملات پر بیجیٹی کے ساتھ اختلافات کی باوجود ان کی پارٹی نے صدر جمہوریہ کے اہدے کے لیے انڈیئے امیدوار کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ شروع منی اکالے دل نے ہمیشہ غریبوں اور معاشرے کے کمزور طبقوں کیلئے کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی پشت پناہی والے امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتے اس سے پہلے محترمہ دروپدی مرمو نے چندگڑ میں یوٹی گیسٹ ہاؤس میں شروع منی اکالے دل کے رہنماؤں سے ملاقات کی بعد میں محترمہ دروپدی مرمو نے ہریانہ کے بی جے پی جے پی ارکان اسیمبلی اور ارکان پارلیمنٹ نیز پنجاب بی جے پی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی بزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اگنی پت اسکین کے تحت اگنی ویروں کی بھرتی کے لیے بھارتی برری فوج اور بحریہ نے اندراج کا عمل شروع کر دیا ہے اسکین کے تحت اگنی ویروں کو چار سال کے لیے برری فوج بحریہ اور فضائیہ میں بھرتی کیا جائے گا چار سال کے بعد ان میں سے پچیس فیصد کو اہلیت رضا مندی اور میڈیکل فٹنس کی بنیاد پر باقاعدہ کیڈر میں رکھا جائے گا یا پھر سے ان کا اندراج کیا جائے گا بقیہ پچھتر فیصد گیارہ سے بارہ لاکھ روپے کے پیکج پر مشتمل سیوہ ندھی کے اہل ہوں گے انہوں نے ان کے اگلے کیریئر کے لیے ہنماندی کے سرٹیفیکٹ اور بینک کرز فراہم کیے جائیں گے بھرتی کا عمل نوے دن میں شروع کر دیا جائے گا اور مستفدین اوارڈز تمغے اور بیما کے مجاز ہوں گے پہلے چار برسوں میں ان فوجیوں کو تقریباً تیس سے چالیس ہزار روپے مہانہ تنخواہ دی جائے گی دفاعی تحقیق و ترقیق کی تنظیم دی آر ڈیو نے کل کرناٹک میں چطر درگا کے مقام پر ایرونیٹیکل ٹیسٹ رین سے خودکار فلائنگ ونگ ٹکنالوجی ڈیموسٹیٹر کے پہلے تیارے کا تجربہ کیا اس کامیابی کے ساتھی بھارت کے بغیر پیلٹ والے لڑکہ خلائی جہاز یو سی اے بی پروگرام نے ایک سنگ میل تے کر لیا ہے اس پروگرام کے تحت سٹلٹ ونگ فلائنگ ٹیسٹ بیڈ نامی ایک ٹکنالوجی ڈیموسٹیٹر تیار کیا جا رہا ہے یہ پروگرام بھارت کے پانچمیں سلسلے کے ایڈوانس میڈیم لڑا کا تیارے بنانے سے منسلک ہے تیارے نے اڑان بھرنے سے لے کر زمین پر اترنے تک پہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا بھارت نظار ٹی راجہ کمار نے مالی کاروائی سے متعلق تاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی شدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے جو دنیا کی دشرتگردوں کی رکوم فرام کرنے کی روک تھام سے متعلق ایجنسی ہے مرکزی سرکار نے صحافیوں کی فلاح بہبود سے متعلق اسکیم کمیٹی کے ایک تجویز کو مندور کر لیا ہے جس کا مقصد زندگی گھما دینے والے پینتیس کمبوں کو مالی امداد فراہم کرنا ہے ان میں ان صحافیوں کے سولہ کمبے بھی شامل ہے جن کا انتقال کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہوا تھا آخر میں خاص خبریں ایک بار اور آج سے ہیدر آباد میں بی جی پی کی قومی مجلسے عاملہ کی دوزہ میٹنگ شروع ہو رہی ہے وزیر آزم نریندر موڈی وزیر داخلہ عمید شاہ اور بی جی پی کی سرکار والی ریاستوں کے ودرائے آلہ اس میں شرکت کریں گے مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ نے آج صبح احمد آباد میں مختلف طرقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگی بنیاد رکھا نیتی آئیوگ نے کوویڈ نائنٹین پھیلنے کے سلسلے میں ریاستوں اور مرکز کی انتظام والے علاقوں کی جانب سے اپنائے گئے مختلف طور طرقوں کو ایک جام شکل میں جاری کیا ہے شیرومنی اکالی دل نے اعلان کیا ہے کوئنڈیئے کی صدارتی مدوار دروپدی مرمو کی حمایت کرے گا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن فرق ہوا